بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال اول سبق نمبر سات سفارش کا خلاصہ پڑھیں گے مصنف لکھتے ہیں کہ میں گلی کے موڑ پر پہنچا تو وہاں ایک بھی تانگہ موجود نہ تھا میں ذرا جلدی میں تھا اچانک مجھے فیقہ کوچوان دکھائی دیا میں نے اسے تانگہ لانے کا کہا تو اس نے بتایا کہ اس کا باپ ہسپتال میں داخل ہے جس کی وجہ سے آج اس نے تانگہ نہیں جوڑا میرے مزید پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے باپ نے مصری شاہ کے ایک حکیم کا دیا ہوا سرما اپنی خراب آنکھ میں ڈالا تو تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو گیا محلے والوں کے مختلف مشوروں پر بھی عمل کیا مگر آنکھ کی بینائی جاتی رہی اور اس کے باپ کو میو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا فیکہ نے مجھے اس سلسلے میں کسی سے سفارش کرنے کو کہا اور میں نے بھی اسے تسلی دی اور ہسپتال میں ڈاکٹر جببار سے ملنے کا کہا جس پر فیکہ میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا اس کے بعد میں ایک تانگے پر بیٹھ کر دعوت میں شرکت کے لیے چلا گیا تانگہ میو ہسپتال کے سامنے سے گزرا جہاں فیکہ کسی سے کچھ بات کرتا دکھائی دیا میں نے سوچا کہ میں خود جا کر ڈاکٹر جببار سے سفارش کر دوں مگر تانگہ آگے گزر چکا تھا اگلے روز معلوم ہوا کہ فیکہ کی ڈاکٹر جببار سے ملاقات نہ ہو سکی چنانچہ میں نے اسے اپنا کارڈ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کو دکھا دے فوراں کام ہو جائے گا شام کو فیکہ نے آ کر بتایا کہ آج بھی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات نہ ہو سکی میں نے اگلے روز ساتھ چلنے کا وعدہ کیا مگر صبح صغیرے مجھے کسی کام سے شیخ اپورے جانا پڑا رات کو گھر آنے پر معلوم ہوا کہ فیکہ آیا تھا اور اس کے بعد تین دن تک اس سے ملاقات نہ ہو سکی چوتھے روز معلوم ہوا کہ اس کے باپ کو وارڈ میں جگہ مل گئی تھی اس پر فیکہ میرا بہت شکر گزار ہوا جیسے یہ سب میری وجہ سے ممکن ہوا ہو اگلے روز فیکہ میرے گھر آیا اور بتایا کہ اس کے باپ کو کوٹ لکپت ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے فیکہ اسے واپس لانا چاہتا تھا میں نے فوراں ڈاکٹر جببار کو فون کیا مگر بات نہ ہو سکی پانچ چھے روز کے بعد فیکہ سے ملاقات ہوئی اور اس نے بتایا کہ اس کے باپ کے آنکھ کا آپریشن ہو گیا ہے اور جمعہ کو پٹی کھولے گی جمعہ کا روز آیا اور فیکہ زاروں کتار رونے لگا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پٹی تو کھل گئی مگر دوسری آنکھ پر بھی بیماری کا اثر پڑ گیا ہے اور اب دوسری آنکھ کا بھی آپریشن ہوگا میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں کل ہر حال میں ڈاکٹر جببار سے ملاقات کروں گا اگلے روز میں نے ڈاکٹر جببار کو فون کیا مگر پھر بات نہ ہو سکی دو اڑھائی ہفتے کے بعد فیکہ نے دروازے پر دستک دی میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا تھا لہٰذا شرمندگی کی وجہ سے میں اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا مگر نوکر اسے بتا چکا تھا کہ میں اندر موجود ہوں میں فیکہ سے معذرت طلب کرنے کے لیے جملے سوچ رہا تھا باہر آیا تو میرے بولنے سے پہلے ہی فیکہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا بابو جی میرا بابا ٹھیک ہو گیا ہے اسے بینائی اللہ نے دی ہے یا آپ نے میرے جملے آپس میں الجنے لگے اور میں صرف اتنا ہی کہہ سکا کہ کوئی بات نہیں فیکہ کوئی بات نہیں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو انٹرمیڈیٹ سالے اول سبق نمبر سات سفارش کا خلاصہ پڑھا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اسباق کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ